موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وبرکاتہ والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بے احسان إلى یوم الدین اما بعد مہترم ناظرین کرام آئیے آج کی اس مجلس میں قرآن کریم کی جمع تدوین کے سلسلے میں جانکاری حاصل کرتے ہیں اللہ رب العزت قرآن کریم میں اشارت فرماتا ہے انہا نحنو نزلنا الذکر و انہا لہو لحافظون کہ اس قرآن کو نازل کرنے والے ہم ہی ہیں اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہیں یہ آیت اس بات کو واضح کرتی ہے کہ گجشتہ آسمانی کتابوں کے برخلاف اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے گجشتہ جو کتابیں تھیں تورات زبور انجیل کی شکل میں ان کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی تھی ان کی قوم کے جو لوگ تھے انہی کے ذمہ رکھا تھا چنانچہ ان کتابوں کے اندر ان لوگوں نے اپنی مرضی و منشاہ کے مطابق تحریف اور تبدیلی کی قرآن جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے لی ہے چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو محفوظ کرنے کے لیے کسی بھی چیز کے اندر کمی و زیادتی خرد و برد سے پاک رکھنے کے لیے دو طریقہ کارگر ہوتا ہے ایک طریقہ یہ کہ انتہائی احتیاط کے ذریعہ انتہائی محتاط انداز میں ہم اس چیز کو نوٹ کر لیں اس چیز کو ریکارٹ کر لیں دوسرا طریقہ اسے یاد کر کے ہے چنانچہ قرآن کریم کے جمع تدمین میں یہ دونوں چیزیں شامل ہیں پہلا کہ اسے سینوں میں محفوظ کیا جائے اسے یاد کیا جائے کہ جب جہاں جس وقت چاہیں اسے سنا سکیں بتا سکیں اس اسلے میں کہ قرآن کو زبانی طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے یاد کیا تھا اس اسلے میں قرآن نے جو یہ کہا اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقْرْآنَا ہمارے ذمہ ہے اس کی حفاظت کرنا چنانچہ جمعہو وقرآن کی تفسیر مفسرین بین کرتے ہیں یعنی اے نبی آپ کے سینے میں محفوظ کرنے اور اسی طرح سے آپ کو یاد کرا کر کے آپ کی زبان پہ جاری کر کے ہم اس قرآن کو محفوظ کریں گے یعنی گویا کی یہ وہ پہلا طریقہ ہے قرآن کریم سے متعلق کہ قرآن کریم اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں محفوظ ہوگا آپ اسے پڑھ کر کے صحابہ کو سنائیں گے اور صحابہ کرام ہم اسے یاد کریں گے مشہور صحابی رسول عبداللہ بن عمر بن آس جن کا شمار ان چار بڑے عبادلے صحابہ میں سے ہوتا ہے عبداللہ بن عمر عبداللہ بن زبیر عبداللہ بن عباس اور اسی طرح سے یہ ہے عبداللہ بن عمر بن آس ہیں ان کا شمار جہاں ایک طرف ان چار عبداللہ میں سے ایک ہوتا ہے وہیں دوسری طرف یہ وہ صحابی ہیں جنہیں لکھنا آتا تھا جنہوں نے قرآن کریم کو یہ لکھا بھی تھا اپنے زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور ساتھی ساتھ ان کی خوبی یہ تھی کہ بہت عبادت گزارتے ہیں ان کی عبادت کا یہ عالم تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مہینے کی تیرہ چودہ پندرہ تاریخ کے بارے میں کہا کہ تم روزے رکھو پھر اسی طرح سے سومار و جمارات انہوں نے کہا میں اس سے زیادہ اپنے اندر طاقت رکھتا ہوں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سوم دعوودی یعنی ایک دن روزہ اور دوسرے دن افطار کی بات کہی اسی طرح سے قرآن کے تعلق سے کہتے ہیں کہ جمعت القرآن فکراتوہ کلہ فی لیلہ میں نے قرآن کریم کے مجموعے کو جو میں نے اللہ کے نبی سے سنا تھا اس کو میں نے اپنے سینے میں محفوظ کیا چنانچہ میں نے ایک رات میں پورے قرآن جو میں نے یاد کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو پڑھ لیا فقال رسول اللہ انی اخشا ان یطول علیک الزمان و ان تمل کہ مجھے ڈر یہ ہے کہ جب ایک لمبا زمانہ تمہارے ساتھ گزر جائے یعنی جب تم بوڑھے ہو جاؤ کمزور ہو جائیں تمہارے آزہ و جوارے اور آج جو تمہارے اندر قوت و طاقت ہے اس وقت نہ رہے تو تم تھک جاؤ گی اگر آج رات میں تم نے فرض کرو بیس پارے یا دس پارے یاد رکھنے کی عادت بنا لی ہے اور کل جب بوڑھے ہو اور اس کو نہ پڑھ سکو تو ڈر یہ ہے کہ یہ تمہاری عادت کے خلاف ہوگا لہذا اللہ کے نبی نے فرمایا فَقَرَأْهُ فِي شَهْرَرْ یہ جو تم نے یاد کیا ہے کوشش کرو کہ ایک رات میں ختم نہ کر کے ایک مہینے میں ختم کرو تو کہتے ہیں فَقُلْتُ دَعْنِي أَسْتَمْتِعْ مِنْ قُوَتِ وَشَبَابِي اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اجازت دیں کہ میرے اندر جو اللہ نے قوت و طاقت رکھی ہے اور جو میرے اندر ابھی جوانی ہے میں اس سے فائدہ اٹھاؤں لہذا ایک مہینہ تو بہت دیر ہو جائے گی اگر میرے اندر قوت و طاقت ہے تو سستی و کاہلی سے بچتے ہوئے میں ایک ہی رات میں پڑھوں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر ایک مہینہ نہیں تو تم دس راتوں میں اس کو پڑھو پھر انہوں نے وہی جملہ دھورایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میری جوانی اور طاقت سے فائدہ اٹھانے کی اجازت دیں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر سات راتوں میں پھر انہوں نے وہی جملہ دھورایا اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ قرآن کریم کی حفاظت جو ذمہ اللہ نے لیا ہے اس کا ایک طریقہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں وہ قرآن جو جبرائیل جستہ جستہ باری باری موقع بموقع لاتے تھے وہ آپ کے سینے میں نقش ہو جاتا تھا محفوظ ہو جاتا تھا پھر وہ آپ کی زبان پہ جاری ہوتا اور اس طرح سے صحابے کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آپ سے اسے یاد کر لیتے تھے دوسرا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کریم کے محفوظ کرنے کا یہ تھا کہ اللہ کے نبی نے اس کو لکھوایا تھا اس زمانے میں جو وسائل تھے جو ممکن طریقہ تھا اس کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یاد بھی کراتے تھے اور اسی طرح سے اسے لکھواتے بھی تھے چنانچہ قرآن کریم کی جمع اور تدوین کا معاملہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے محسوس کیا جنگ امامہ کے موقع پر چنانچہ انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ سے کہا تھا سی بخاری کی یہ روایت ہے کہ حضرت عمر نے مشورہ دیا تھا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کو جو اس وقت خلیفہ تھے کہ میری رائے یہ ہے کہ آپ قرآن کریم کو یکجہ کرنے اکٹھا کرنے ایک کتابی شکل دینے کے لیے لوگوں کو حکم دینے اور تفصیل ہے آگے آئے گی پھر انہوں نے زید ابن ثابت سے کہا تھا انہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے تم قرآن کریم جو مختلف ٹکڑوں میں مختلف چیزوں میں جو اسے لکھا گیا ہے اسے یکجہ کرو اور اسے ایک جگہ ایک کتابی شکل دو اور اسی طرح سے جب معاملہ آگے بڑھا اور زید ابن ثابت تیار ہوئے تو انہوں نے جب یہ کام کیا تو بیان کرتے ہیں فَتَتَبَّعْتُ الْقُرْآنَ أَجْمَعَهُ مِنَ الْعُسُفِ وَالْلِخَافِ وَصُدُورِ الرِّجَالِ پھر میں نے قرآن کریم کو تلاشنا شروع کیا ان چیزوں میں تلاشنا شروع کیا جن چیزوں میں آف صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھایا تھا چنانچہ خجور کی جڑوں اور شاخوں میں جو آپ نے لکھایا تھا یا اسی طرح سے پتھر کے ٹکڑوں پہ جو آپ نے لکھایا تھا اور بھی مختلف چیزوں پہ جو آپ نے لکھایا تھا ان کو میں نے اکٹھا کیا وہ صدور الرِّجَال اور اسی طرح سے لوگوں نے جو اپنے سینے میں محفوظ کیا تھا اس کے ذریعہ بھی میں نے قرآن کو جمع کرنے کی کوشش کی معلوم یہ ہوا کہ یہ دو طریقے اور جو سب سے مضبوط طریقہ ہے سب سے بہترین طریقہ ہے کسی بھی چیز کو محفوظ کرنے کا کیونکہ ذہن کو بھی مشکلات پریشانی خرابی لاحق ہو سکتی ہے اور اسی طرح سے جو کتاب ہے جو تحریر ہے اس کے ساتھ بھی مسائل ہو سکتی مثلا ایک انسان کسی چیز کو یاد رکھتا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے بڑھاپے میں یا جوانی میں اس کا ذہنی توازن خراب ہو جاتا ہے کسی عارضے کی وجہ سے کسی تکلیف یا پریشانی کی وجہ سے اب ظاہر ہے عمر زیادہ ہو جاتی ہے تو بھی انسان بہت ساری چیزوں بھولتا ہے یا انسان کو کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے تو اس کا حافظہ بگڑ جاتا ہے لہذا اگر صرف ذہن پر بھروسہ کیا جائے تو ظاہر ہے یہ یاد کی ہوئی چیز گائب ہو سکتی ہے نقصان ہو سکتا ہے دوسرا طریقہ ہے کتاب کا اگر ذہن میں نہ محفوظ کیا جائے سینوں میں نہ محفوظ کیا جائے صرف کتابی شکل میں محفوظ کیا جائے تو کتابوں کو بھی آوازز راہی کھوتے ہیں کبھی یہ کتابیں جل سکتی ہیں کبھی یہ کتابیں فٹ سکتی ہیں کبھی ان کتابوں کو دیمک کھا کر کے ان کے اوراک کو ختم کر سکتے ہیں کبھی آگ لگ جائے یہ کتابیں جل جائیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کتابیں چوری ہو جائیں مقصود کہنے کا یہ ہے کہ دونوں جو وسیلے ہیں سینے جن کے اندر چیزوں کو محفوظ کیا جاتا ہے اور اسی طرح سے مکتوب شکل میں کتابوں میں جو چیزوں کو محفوظ کی جاتی ہیں ان کے ساتھ بھی آوازز لاحق ہو سکتے ہیں اس لیے دونوں طریقہ اگر اختیار کیا جائے تو پھر اسی صورت میں یہ کسی چیز کے محفوظ کرنے کا سب سے عمدہ سب سے بہترین طریقہ ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی دونوں طریقوں کو اختیار کیا اور اختیار ہی نہیں کیا بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع شروع میں حدیثوں کو نوٹ کرنے سے اپنی روکت وجہ یہ تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو قرآن و حدیث کے اندر اختلاط ہو جائے شبہ ہو جائے قرآن کو حدیث اور حدیث کو قرآن سمجھ کر کے قرآن کریم کے ساتھ وہ غلط طریقہ نہ اختیار کر لیں لیکن بعد میں جب زمانہ گزرا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ پر یقین ہوا صحابہ قرآن سے معنوس ہوئے تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی کہ وہ ہو قرآن کریم کو بھی لکھیں اور اگر چاہیں تو لوگ حدیثیں بھی لکھیں چنانچہ صحیف صادقہ اور بھی بہت ساری چیزیں لکھی گئی تھی جن کا ذکر کتابوں میں موجود ہیں یہ دو طریقے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی حفاظت کے لئے اختیار کی اللہ تعالی نے کہا کہ ہم قرآن کو ناصل کرنے والے ہیں اور ہم ہی ان کی حفاظت کرنے والے ہیں قرآن کریم کی حفاظت کا یہ مظہر تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہم لوگوں اور مسلمانوں کے سینوں میں ہیں اور اسی طرح سے یہ قرآن جو کتابوں کے اندر اور آق کے اندر محفوظ ہے اللہ رب العزت نے جو یہ کہا ہے کہ ہم قرآن کریم کی حفاظت کرنے والے ہیں اللہ رب العزت نے اس قرآن کی حفاظت کے لئے کیا کیا طریقے اختیار کی ہیں ناظرین کرام ہمیں یہ بات اچھی طرح سے معلوم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم اور آپ کی تقدیر کو لکھا ہے اور ایمان کے جو چھے ارکان ہیں ان میں سے چھٹا رکن یہ ہے کہ قضا و قدر پر ایمان رکھنا حدیث میں آتا ہے سہی مسلم کی روایت ہے کہ اللہ رب العزت نے تمام مخلوقات کی تقدیروں کو لکھا عزل میں ان تمام چیزوں کو لکھا آسمان و زمین کی تخلیق سے پچاس ہزار سال پہلے قیامت تک جو چیزیں ہونے والی ہیں اس سے پہلے جو ہوئی ہیں ان تمام چیزوں کو اللہ رب العزت نے نوٹ کر آیا اسی کو لوحے محفوظ کہتے ہیں اسی میں تورات بھی اسی میں زبور بھی اسی میں انجیل بھی اسی میں صوفہ ابراہیم صوفہ موسیٰ بھی اور اسی میں قرآن کریم بھی چنانچہ اللہ رب العزت اس کی طرف قرآن میں اشارہ کرتا ہے انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسوہو اللہ المتحرون یہ قرآن کریم ہے ایسی کتاب میں جسے اللہ رب العزت نے چھپا رکھا ہے محفوظ رکھا ہے لا یمسوہو اللہ المتحرون اس قرآن تک رسائی اس قرآن کے چھونے کی سکت اور طاقت متحرون کے علاوہ کوئی نہیں رکھ سکتے ہیں متحرون یا اللہ رب العزت کے فرشتے ہیں اسی طرح سے اللہ رب العزت نے ایک دوسرے مقام پہ فرمایا بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ یہ قرآن مجید ہے جو لوح محفوظ میں ہیں گویا اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو لوح محفوظ میں رکھا اور اسے لوگوں کی دست درازی سے ہر قسم کی چیزوں سے اسے محفوظ رکھا ہے اور صاف کہا کہ متحرون ورشتوں کے سوا کوئی اس قرآن کو نہیں چھو سکتا ہے تو اللہ رب العزت نے اس طرح سے قرآن کریم کی حفاظت کے بارے میں خبر دی ہے یہاں ایک بات رہے کہ قرآن کریم جو ہم جانتے اور دیکھتے ہیں اللہ رب العزت نے اس کے تعلق سے قرآن میں بیان کیا ہے شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن اور اسی طرح سے سور قدر میں فرمایا انہا انزلناہو فی لیلت القدر پہلی آیت میں اللہ نے بیان فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو ماہ رمضان میں نازل کیا سور قدر والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ہم نے شب قدر کو نازل کیا اس اسلے میں اہل علم کے درمیان دو باتیں ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پر رمضان کے مہینے میں یا شب قدر میں اس کے نزول کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کی شب قدر سے اس کے نزول کا آغاز کیا یعنی اس کو نازل کرنے کی شروعات کی یہ معنی ہے یہ بات کیوں کہتے ہیں کیونکہ قرآن کریم تو یہ اکبارگی نہیں نازل ہوا قرآن کریم رفتہ رفتہ تیئیس سالہ دور میں نازل ہوا ہے اگر ہم کہتے ہیں رمضان میں نازل ہوا یا شب قدر میں نازل ہوا تو پھر ایسی صورت میں یہ اکبارگی نازل ہونے کا کیا مطلب ہے اس لیے ایک دوسری رائے اہل علم یہ پیش کرتے ہیں اور اس رائے کے تعلق سے سننے کبرا جو امام نصی رحمت اللہ علی کی کتاب ہے جلد چھے صفحہ پانس و اننیس میں اور حافظ ابن حجر نے اسے روایت کو صحیح کہا ہے اس میں ہے کہ اللہ رب العزت نے لوحے محفوظ سے مکمل قرآن سماعے دنیا یعنی ہم سے جو سب سے قریب آسمان ہے وہاں پر بیت العزہ نامی جگہ پہ اللہ رب العزت نے نازل فرمایا اور پھر رفتہ رفتہ موقع بموقع جستہ جستہ اللہ رب العزت نے اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمائے تو اس رائے کے مطابق یہ بات سمجھ میں آئی کہ پورا قرآن تو ماہ رمضان میں اور شب قدر میں تو اللہ تعالی نے نازل کیا لیکن دنیا میں نہیں بلکہ سماعے دنیا پر اور وہاں پر موجود بیت العزہ پر اور اس طرح سے یہ بات واضح ہو گئی کہ پھر قرآن کریم رفتہ رفتہ نازل ہوا یہ تو رہا معاملہ قرآن کریم کی حفاظت کا دنیا میں آنے سے پہلے اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے اور آپ پر پہلی وحی غار حرام میں اقراب اسم ربک اللہ ذی خلق ہوئی اور اس کے بعد سے نزول قرآن کا سلسلہ جاری ہوا تو اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بن نزول سے پہلے یعنی آسمان اور اسی طرح سے زمین تک پہنچنے کا جو راستہ ہے اس راستے میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی حفاظت کے تئین کیا کیا اللہ تعالیٰ قرآن نے فرماتا ہے وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَ مُلِيَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُفَبًا یہ آیت اللہ رب العزت نے جو قرآن کریم کے اندر بیان فرمائی ہے یہ در حقیقت جنوں کی گفتگو ہے اللہ رب العزت جب کوئی حکم صادر کرتا تھا اپنے فرشتوں کو کوئی حکم کوئی پیغام دیتا تھا تو یہ فرشتے اللہ رب العزت سے یہ حکم لے کر کے آ کر کے باہم گفتگو کرتے تھے یہ جننات و شیعتین یہ خبیث روحیں وہاں قریب ٹھیکانوں پہ جاتی تھیں اور جا کر کے ان باتوں کو اچکنے اور ان کو سننے اس کی کوشش کرتے تھے کبھی کبھار ان کو کوئی ایک بات مل جاتی تھی اور اس کو لے کر کے آتے اور کاہنوں کو القا کرتے بتاتے اور وہ کاہن ایک سچ بات میں ننان میں جھوٹ ملا کر کے فیلاتا تھا اللہ رب العزت نے جب قرآن کریم کے نزول کا ارادہ فرمایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیثت ہو گئی تو اللہ تعالی نے سیکورٹی لگا دی ان ساری جگہوں پہ پہرہ لگا دیا آیت میں ہے کہ جب ہم نے سمائے دنیا کو چھوا یا دیکھا یا وہاں قریب گئے تو فوجدناہ ملیت حرسن شدیدن مشہور ہم نے وہاں پر کیا دیکھا کہ وہاں سخت قسم کی سیکورٹی سے وہ ایریا پورا بھرا ہوا ہے اور اسی طرح سے ہم وہاں چونکہ جاتے تھے پہلے بلا روک ٹوک اور اب ہمارا جب گزر ہوتا ہے تو وہ سیکورٹی جو وہاں ہے وہ وہاں سے انگارے فہنکتے ہیں شولے فہنکتے ہیں جس کو فَأَتْبَعُوا شِحَابٌ ثَاقِبٌ اِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْبَةِ اگر کوئی کچھ اچکنے کی کوشش کرتا ہے تو وہاں سے تارے ٹوٹتے ہیں وہاں سے شولے برستے ہیں اور ہم خبیث جو روحیں یا ہم جنات و شیعتین جو ہوتے تھے وہاں سے دھتکار اور بھگا دیے جاتے ہیں یہ جنات یہ شیعتین پریشان تھے جگے جگے اس کی حقیقت جاننے کی کوشش کرتے تھے کہ آخر کیا ہو گیا کہ جہاں ہم بلا روک ٹوک جایا کرتے تھے آج وہاں کڑی نگرانی ہے کڑے انداز میں پہرہ لگا ہوا ہے کوئی کوشش کرتا ہے کچھ اچکنے کی تو پھر ایسی صورت میں شولوں سے اس پر بارش ہوتی ہے اور اسی تلاش میں انہوں نے ایک رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا اور پھر وہ ایمان لے آئے تو یہ ہے قرآن کریم کی حفاظت کا آسمان سے زمین تک آنے پر یہ کیا کہ اللہ تعالی نے جس طرح سے پاکیزہ فرشتوں بے عیدی سفرہ کرامی برہ اللہ تعالی نے کہا جن کے علاوہ کسی کو چھونے کی اس کے قریب جانے کی اجازت نہیں تھی اللہ نے آسمان پہ حفاظت کی ایسے ہی زمین پر لاتے وقت اللہ رب العزت نے ان فرشتوں کے ذریعہ قرآن کریم کی حفاظت کی تاکہ کسی جن کسی شیطان کسی غلط کے ہاتھوں نہ لگ جائے اس سے جہاں ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے جو وعادہ کیا ہے ہم قرآن COR الم کی کیونکہ ہم قرآن کو نازل کرنے والے ہیں تو اللہ رب العزت نے آسمان میں بھی اس کی حفاظت فرمائی اور نزول قرآن کے وقت اللہ رب العزت نے آسمان و زمین کے راستوں میں بھی اس کی حفاظت فرمائی اس کے بعد مرحلہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ قرآن نازل ہو رہا ہے یعنی زمین پر تو پھر ایسی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کس انداز میں اس قرآن کی حفاظت کی کوشش کرتے ہیں یہ تو معلوم ہے کہ آپ نے دو طریقے اختیار کیے ایک طریقہ سینوں میں محفوظ کرنے کا اور دوسرا طریقہ کتابوں میں یا قاغذ پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کون سے طریقے اختیار کیے جن طریقوں کے ذریعہ یہ قرآن سینوں میں اور اسی طرح سے دفاتر میں محفوظ ہو جائیں انشاءاللہ اگلے درس میں اس کو سنیں گے وقت یہی پر ختم ہوتا ہے ناظرین کرام اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں قرآن کریم کا صحیح علم اور اس علم کے مطابق عمل کی توفیق اتا فرما آمین تقبل یا رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ اس اپیسوڈ کو بنانے میں ہمارے ایک دینی بھائی نے پورا تعون کیا ہے اللہ اسے ان کے اور ان کی پوری فیملی کے لیے صدقہ جاریہ بنائے آمین آپ بھی ایسے ویڈیو یا سیریز کو سپانسر کرنے کے لیے کال کریں 958888888826 پر موسیقی موسیقی